اسلام علیکم ویورز دیکھتے ہیں اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ویورز میرا چینل پر سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں آئیکن کا بٹن بھی پرس کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی ریسپی آپ تک پہنچتی رہے چلیش شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیڑھ کلو یہ ہے شلجم اس طرح کٹے ہوئے آپ کے مرضی آپ جس طرح مرضی کٹ لیں ایٹ ٹیبل سپون یہ ہے آئیل اور یہ دھنی ہے ٹوماٹر اور یہ بان ٹی سپون نمک ہے وان ٹی سپون حلدی ہے وان ٹی سپون کورینڈر پاورڈر وان ٹی سپون چلی پاورڈر ہے ریڈ چلی پاورڈر یہ ہے آل سپائسی پاورڈر یعنی گرم سالہ اور یہ ہے ادھرپ چوب کی اوا اور انہیں اسے سائے پہ کرتے ہیں تو یہ ہے گوشت آدھر کے لوگ گوشت ہے ٹو میڈیم سائزے یہ پیاز ہیں اس میں اور یہ ٹو ہی یہ ہے لیسن ہے اس میں پوتھی تو اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں نمک بھی ڈالتے ہیں اور اسے سٹیم کے لئے چھوڑ جاتے ہیں پانی ڈالیں گے اور نمک بھی ڈالیں گے اچھا جی نمک چلا گیا اس میں ہل دی 1 ٹی سپون نمک بھی 1 ٹی سپون تھا اچھا جی اور یہ جو ہے گرم مسال ہے نمک بھی ڈالیں گے تنیا پاورڈر گرم مسالہ اور یہ ادھرک یہ جب بھونیں گے تب یہ اس میں ڈالیں گے تو اسے لگاتے ہیں اس کا ڈھکن اور اوپر رکھتے ہیں کوکون چلا جائیں چلا جائیں چلا جائیں یہ تیس منٹ لیے اس گوشنے بیو تھا گل گیا ٹامٹر ڈال رہی ہیں اور یہ ساتھ میں یہ ڈال دیتے ہیں ایک تینوں چیزیں ادرک اور یہ دھنیا یہ تھوڑا سا گرم مسالہ یہ بعد میں پھر باقی کا جو ہے اوپر سپرنکل کریں گے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اور یہ ساتھ میں ایٹ ٹیبل سپون جو ہے یہ آئیل بھی ڈال دیں گے اسے بھون لیں گے اسے بھون کے گوشت کو اس میں یہ ڈالیں گے شلچم کٹے ہوئے اسے بھون نہیں ہے لگا ہونے کے لئے سمجھے کٹے ہوئے میں ہماری کٹیں ہوں اور کٹے ہوئے ہماری کٹے ہوا میں ہماری کٹے ہوئے پہلے سے کرے ہوں کیونکہ اگر ہر دفعی یہ اس طرح کٹیں تو اس میں بھی تائم جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے شلجم گوشت اور صافے چاول پکے ہوں کیا ہی مزے گوشت کو پانچ منٹ بھون کے تو یہ ہم نے شلجم ڈالے تھے پھر انہیں بھونے پانچ منٹ اور دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اس کا بھون کے کتنا کتنا کم رہے گئے ہیں اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو اسے پی سٹیم دے دیں گے میں اس میں کام نہیں کرتی گوشت کو گلانے کے حد تک کرتی ہوں تو مگر آج ذرا وہ ہے کچھ پرابلم ہے تو اس میں کر لیں گے سارا تو اس کے بعد ہم میں اسے کور کروں گی ملتے ہیں پانچ منٹ بعد تو ویورز یہ دیکھیں دس منٹ کی سٹیم کر لیں یا آپ زیادہ نہیں کریں پانچ منٹ کی سٹیم کر لیں تو اس کے بعد اور پھر پانچ منٹ بھونائی کے بعد اس طرح کی شلجم گوشت کی شکل آ گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیاں اور ہم نے اسی طرح ہی رکھنا ہے اور زیادہ اسے تک نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے چاولوں کے ساتھ بنایا ہے دھنیاں ڈالیں اس میں ایک دفعہ میکس کر لیتے ہیں پھر دیش آٹ کرتے ہیں ایسے پانچ منٹی سے وہ دے لیں ایک منٹ دم دے لیں اسے چاہاں جی ایسے ڈی شوٹ کرتے ہیں ایک منٹ دے لیں اسے بہت ہی مزیدار شلجم گوشت کیاہر ہو چکا ہے تھوڑا سا اس پر یہ گرمہ سالہ سکنکل کرتے ہیں اور تھوڑا سا دھنیا بھی کر دیتے ہیں ویورز دیکھنے بہت ہی مزیدار شلجم گوشت تیار ہو گیا ویورز یہ آج کی ٹپ ہے کہ آپ نے شلجم گوشت بنائیں کبھی یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ذائقے میں ذرا اچھا نہیں ذائقہ ان کا پکانے میں بنتا تو آپ تھوڑی سی اس میں چینی ڈال لیں اور جب شروع کے دن ہوں تو پھر آپ نے ادرک اس میں نہیں ڈال لیں یہ ہے آج کی ٹپ شلجم گوشت شلجم گوشت بکاتے ہوئے ویورز اجازت دیں اللہ حافظ وتpert موسیقی نیدی موسیقی